نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد خط قال اللہ تبارک تعالی کما وردہ فی صورت المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الہا فرعون رسولا فقال عز وجل کما وردہ فی صورت الاحساب یا ایہا النبی انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونظیرا ودعیا للہ بئذنہی وصراجا منیرا فقال عز وجل کما وردہ فی صورت البقرہ وکزالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا وقال جلو علاکم آوردہ فی صورت الحج وجاہدو فی اللہ حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج مل لتابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هاغا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتكونوا شہداء علی الناس صدق اللہ الحزید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتا من لسانی یفتح قول اللہم ربنا الہمنا مجتمع وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه ورنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترقا اللہم وفقنا نجاہدہ فی سبیلک حق جهادک اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین یکم محرم الحرام یہ یوم شہادت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس سے چند دن پہلے ذل حجہ کے آواخر میں شہادت ہوئی حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی تو ان ایام میں شہادت پر بہت سی موضوعات بہت سے مضامین بہت سے سپیشل فیچر اخبارات کے خاص اشاعتیں مقالات کے عنوانات شہادت 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 آج اس کے زمن میں ذرا تحقیقی انداز میں بات کرنی ہے کہ شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں شہادت کے استلاحی معنی کیا ہیں اور قرآن مجید کا فلسفہ شہادت کیا ہے اس اعتبار سے ذرا بڑی بنیادی باتیں مجھے آج آپ سے کرنی ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ یہ ہے کہ شہادت کے لفظی معنی کیا ہے شہدہ یشہدوں کے معنی ہے موجود ہونا شاہد وہ ہے جو موجود ہے آپ کو معلوم ہے جو نماز جنازہ کی دعا ہم پڑھتے ہیں اللہ مغفر لحینا و بیتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا اے اللہ بخشتے ہم میں سے ان کو بھی جو موجود ہیں اور ان کو بھی لیاو موجود نہیں ہے جو بھی جو بڑے ہیں وہ بھی جو چھوٹے ہیں وہ بھی جو زندہ ہے وہ بھی جو فوت ہونا تو شاہد کے معنی ہے موجود ہونا شاہدہ یشہ لو موجود نہیں یہ ہے اصل سنس اصل بنیاد البتہ یہاں سے اٹھ کر یہ لفظ دو مزیر معنی میں استعمال ہوتا ہے پہلا مفروم ہے گواہی اب اس کا تعلق کیا ہے اصل گواہی اسی کی ہوتی ہے جو وقوع پر موجود ہو جس کو ہم کہتے ہیں عینی شاہد جس نے کہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کہ چاہاں واقعہ ہوا کیسے ہوا حادثہ ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا کسی نے قتل کیا تھا تو کیسے کیا تھا تو شاہد کے معنی گواہ اور شہادت گواہی اور دوسرے یہ کہ شاہد کے معنی پیدا ہوئے مددگار مدد وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو لاکھ آپ کا چاہنے والا ہے آپ سے محبت کرتا ہے آپ پر جوانمثال کر سکتا ہے لیکن موجود ہی نہیں ہے تو تو کیا کرے گا تو موجودگی ہی کے ساتھ جو ہے وہ مدد وقت اور موجودگی ہی کے بنیاد پر گواہی ہے یہ دو اضافی مفہوم ہیں جو اس لسلس میں آئے ہیں لغوی مفہوم سے اوپر اٹھتا ہے چنانچہ بہت سے حضرات کو آیت یاد بھی ہوگی سورہ بقرہ کے تیسرے رقوعی میں کہا گیا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسْحُورَةٍ مِّمْمِسْلِحِ وَدْرُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اے عرب کے لوگو اے قریش اگر واقعتاً تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے صل اللہ علیہ وسلم قرآن پر اگر تمہیں شک ہے واقعتاً کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے انہوں نے خود ہی موضوع کر لیا ہے یہ خود انہوں نے ہی در حقیقت اپنا ایک تحریر لکھ لی ہے اور اب ہم پر دھوست جبا رہے ہیں یا بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ڈیکٹیشن لے لی ہے کسی سے کوئی عجمی جو کہ تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے اس سے یہ ڈیکٹیشن لیتے ہیں یہ سارے حالات و واقعات پر جو بیان ہو رہے ہیں ہم پر آ کر بہت سے باتیں ہیں کہ یہ وہی آئی ہے تو اگر تمہیں واقعی شک ہے یہاں یہ نوٹی ہے یہ واقعی کا نظمہ کہہ رہا ہوں یہ لیکن اصل میں انہیں شک نہیں تھا یہ صرف کہنے کی بات پر ہو کیوں نہیں شک نہیں تھا وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَحْبِنْ اگر تم واقعی شک میں ہو مِمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوبِ سُورَتِمْ مِنْ بِسْلِي تو اس جیسی ایک سورت تم بھی بنانا رہا ہو وَدْوُ شُهَدَاءَكُمْ اپنے سارے مددگاروں کو من دون اللہ ہے اللہ کے سوا اِنْ كُنْتُمْ صادقین اگر تم سچے ہو تو یہاں مددگار کے معنی میں آیا ہے اسی مفہوم لفظ آ رہا ہے یہ سورہ فتح کے آخر میں هو اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیظہرہو عن الدین کلی وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو دین حق دے کر اور کتاب دے کر قرآن مجید دے کر الہدا دے کر تاکہ غالب کریں اس دین کو تمام ادیان پر اور کافی ہے اللہ بطور مددگار اللہ کی مدد کے علاوہ اور کسی کی مدد کیونے درورت نہیں تو شہدہ شاہدن اور پھر اس سے شاہدن لفظ بنا اس کے معنی موجود بھی شاہد موجود اور شہدہ گواہی دی شہدہ مدد جتی نمہ اب اس کو نوٹ کیجئے انبیاء اکرام کی جبعشت ہوتی تھی ان کا مقصد کیا تھا اس کے لیے قرآن مجید نے خاص طور پر اس لفظ کو چنا ہے یہ لفظ جو ہے کاری رسالت کی ادائیگی کے زمن میں یہ بنیادی اسطلح ہے قرآن مجید کی شاہدت کیوں انبیاء کا رسولوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ان کے پاس آیا اس کی گواہی دیں پہلے زبان سے گواہی دیں پھر اپنے عمل سے گواہی دیں پھر اس کا نمونہ پیش کر کے گواہی دیں یہ گواہی دینا تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے پاس تو تیرا دین پہنچا ہی نہیں تھا ہم سے محاسبہ کس بات کا اور کیجئے اس بات کو اور یہ بات آئی ہے سولہ علیہ السلام کے میں بڑی خوبصورت آئے تھے رسولم مبشرین ومنظرین لئاللہ یکونا لننا سے علاللہ حجتن بعد الرسول وکان اللہ عزیدن حکیمہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر تھے نظیر تھے جو سیدھے راستے پر آگئے ہیں ان کے لئے مشارتیں ہیں روح و ریحان و جنت نعیم اور جو غلط راستے پر آڑے رہے ان کے لئے انظار ہے خبردار کر دینا جہنم کا تو انہیں والا بڑھو گی تو مبشرین ومنظرین لئاللہ یکونا لننا سے علاللہ حجتن یہ لام اور علا یہ دو حروفیں جار رہی ہیں لام آتا کسی شئے کے حق میں ہونے کون اور علا آتا کسی کے خلاف ہونے کون جو بڑی مشہور حدیث ہیں میں تمہیں تو یاد ہونی چاہیے آپ پہ سب کو جن الفاظ ہیں یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں ہجت ہے اگر اس پر ایمان لاتے ہو اس کو پڑھتے ہو اسے ہرز جان بناتے ہو اسے اپنے سینے کو منور کرتے ہو اسے اپنا امام بناتے ہو اس کے بتائے گوے راستے پر چلتے ہو تو یہ ہجت ہے دلیل اور نہیں کرتے تو یہ تمہارے خلاف ہجت بن جائے گا کہ اللہ یہ قرآن پڑھتا تھا یہ منبق اور پھر بھی سوزی کاروار کر رہا تھا اب یہ ہجت آپ کے خلاف ہوئی کیا آپ کے حق میں ہوئی اسی طرح گواہی آپ کو معلوم ہے گواہی یہ دو دھاری تلوار ہے کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف ہوگی حق میں ہوگی تو لام آئے گا وہ جو میں نے بتایا یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے دلیل ہے اور یا تمہارے خلاف ہیں اور اسی معنی کے اندر سورہ النساء میں فرمایا اہل ایمان حق اور عدل کے قوام قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے ہو لام آیا یہاں پہ شہداء للہ ایک ہوگا شہداء اللہ وہ ابھی بات میں آئے گا شہداء الناس وہ بات میں ابھی آئے گا تو شہادت جو ہے در حقیقت انبیاء اور رسل کی بیشت کا اصل مقصد ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بات آئی نہیں کوئی دعوت آئی نہیں کوئی پیغامبر آیا نہیں کوئی نظیر نہیں آیا کوئی بشیر نہیں آیا تو اس حوالے سے جو انبیاء کے انکہوں کے قارے رسالت ہے اس کے لئے لفظیں شہادت اب اس معنی میں دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی مقصد بیشت محمدی اور اس کے نتیجے میں فرض نسالت امت وہ کیا ہے وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَلِّتَكُونُوا شُهَدَاءً لَلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اب یہاں علا آیا ہے دوسرے طرف اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنایا ہے فیترین امت بنایا ہے کس لئے بنایا ہے آپ کو چھوٹی سی ایسوسیشن بناتے ہیں اس کی بھی ایمز اینڈ اوبجیکس مرتب کرتے ہیں کس لئے بنا رہے ہیں آپ اگر کوئی لیمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں اس کی آرٹیکل ایسوسیشن کے ساتھ میمورینڈم پہلے ہوتا ہے کس لئے بنا رہے ہیں کیا کاروبار کرنا ہے کیا سکوپ ہے اس کمپنی کا کیا سکوپ ہے بزنس کا تو تمہیں امت بنایا ہے کیوں بنایا ہے کس لئے بنایا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف اور رسول وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ اور رسول ہو جائے تمہارے خلاف یہ علاقہ میں بیان کر چکا ہوں اس لئے اب ذرا ادھر ادھر نہ ہو آپ کا ذریعہ رسول امت کی خلاف کیسے ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ رسول تو امت کی حق میں شفاعت کرے گی یہ کیا بات کہی جا رہی ہے امت کی خلاف عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ تمہارے خلاف اس کو سمجھ لیجئے بات کو اچھی طرح رسول آیا اس نے دعوت پیش کی اب اگر قوم نے انکار کر دیا تو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول گواہی دے گا اے اللہ میں نے تیرا دین تیرا پیغام نے پہنچا دیا تھا اپنے طرز عمل کہ اب یہ پورے طور پر ذمہ دار ہیں دیار ایک آنٹیمل دیار رسپانس یہ ایک قرآن مجید میں تین دفعہ آیا ہے سورہ نسا کی آئیت بڑے عظیب ہے اور اس کے ساتھ واقعہ وابستہ ہے کہ حضور نے ایک صحابی سے غالباً عبداللہ ابن مسعود رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائش کی کہ مجھے کچھ قرآن سنا ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سنا ہوں وہاں پر تو نازل ہوا ہے قرآن فرمائے ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ زیادہ ہی اس سے حض حاصل ہوتا ہے انہوں نے سورہ نسا پڑھنے شروع کر دی پہلی آیت سے لے کر پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے اب آپ تصور کیجئے حضور بھی گردن چکائے ہوئے سن رہے ہیں سارا مجموع سن رہا ہے جب اس آیت پر پہنچے کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف اور آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف فرمایا حضور نے بس حصمک حصمک بس کرو اب جو اٹھا کر سر دیکھا ہے حضرت عبداللہ عبداللہ وسعود نے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو رہا اس کو آج کی اسطلاح میں آپ سمجھیں گے پروزیکیوشن وٹنس پروزیکیوشن وٹنس ہر امت کا رسول اس امت کے خلاف پروزیکیوشن وٹنس کی حصیت سے آئے گا اہلا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے they can't plead ignorance یہ نہیں کہ پلی لے سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہمیں بتائے نہیں گئے چنانچہ یہ جو ہے ایک دو مرتبہ اور ہو وَيَوْمَ نَبْعَشُوا مِنْ كُلِّ عُبَتٍ شَهِيدًا سُورَ نَحَلْ مِنْ آیا ہے وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ عُبَتٍ شَهِيدًا سُورَ قِصَصْ مِنْ آیا ہے اتنا اہم مصمول ہے یہ اس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں آپ میں سے بہت سے کوئی یاد بھی ہوگا اس لیے کہ بار بار یہ بات نہیں پیٹ تو ہوئی ہے طرح تشم تصبر سے دیکھئے تیئیس برس کی بہنت شاقہ کے بعد وہ وقت آیا کہ عرفات کے مہدان میں سوالاہ کامت باجبہ ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں یہ حجت البداعہ ہے اس خطبے میں آپ نے بہت اہم خطبہ ہے اس کے شاید بھی بہت سے لوگوں نے کیے ہیں اچھا ایسا بھی ہے کہ حجت البداعہ میں کچھ خطبہ آپ نے عرفات میں دیا کچھ منہ میں دیا کچھ کہیں اور دیا کچھ لوگوں نے ان سب کچھ جمع کیا ہے کچھ نے علیدہ علیدہ کیا ہے حالی میں کتاب چھپ کر آئی اتنی موٹی کتاب خطبہ حجت البداعہ پر پاس آئی بڑی تحقیق یہ ہے اس شخص بڑی تحقیق لیکن یہ کہ اس میں آپ نے اپنی تعلیم کے جو اہم نکات ہیں انہیں بار بار بیان کر کے اور اس کے بعد سوال کیا اللہ حل بلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور پورے مجمع نے کہا اور یہ عام عادت کے خلاف ہے صحابہ حضور کے سوال کا فوراں جواب نہیں دیا کرتے تھے چھپ رہے تھے کہ شاید حضور بس اس کے بعد کچھ فرمائیں گے خود ہی وضاحت کر دیں گے یہاں اور عام طور پر جواب ہوتا تھا مختصر یہاں جواب بہت مفصل ہے ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ دین آپ کے پاس امانت آیا تھا ہمارے لئے بھیجا تھا اللہ نے یہ قرآن آپ کے پاس تو امانت تھا بھیجا تو ہمارے لئے تھا آپ نے امت کا حق نصیحت حق خیرخواہی ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے بعد گمراہی کے اندھیارے ختم کر دیا ہم گواہ ہیں تین دفعہ حضور نے سوال کیا اس کے بعد اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگوش نے شہدت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا گیا اسی کا نقشہ وہاں ہوگا جب امت محاشبے کے لئے آئے گی نبی سے پوچھا جائے گا آپ نے پہنچا دیا تھا کیا نہیں کہا کہ میں نے پہنچا دیا تھا اے اللہ انہوں نے گواہی دی تھی میں ان سے گواہی لے کر آیا تھا میں نے پہنچانے کا تبلیم کا حق ادا کر دیا تھا اس کا ایک پہلو اور ہے بڑا باریک سا جو آپ اس سے بعض سے لوگ جو ہیں شاید کچھ بات کو پسند بھی نہ کریں ہمارے کوئی اپنے اپنے تصورات ہیں جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں کیا رسول سے بھی مواقصہ ہو سکتا ہے سورہ عراف کے آیت نمبر چھے ہے ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی ہے تو اللہ کے بندے نا آخر اب اس کی مثال کیا ہے جو میں نے بارہ دیئے اگر آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ذریعے بھائی کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان جائے کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہوگی آپ اس سے میں بھرے ہوئے گئے اس کے پاس خدا کی بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجتا تھا تمہیں یہ کام نہیں کیا آگے اگر وہ یہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں آپ پتہ شنگی طرح بیٹھے جائے گے کہ نہیں موسطق کہاں رہا گے اب موسطق کس پر آئے گا اس پیغامبر پر اللہ کے بندے میں نے تیرے ذمہ میں یہ کام لگایا ایسا تو نے نہیں پہنچا ہے میرے نقصان کے ذمہ دار اب تم ہو یہ ہے وہ ٹرائیگل ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچا دیا تھا اللہ ہاں اللہ کہ اللہ جانتا ہے لیکن یہ تو ہے نا جیسے کہاں جانتا ہے justice should not only be done it should appear to be have been done بیسے تو اللہ کے علم ہے میں نے کہا کیا آپ نے کیا حساب کی ضرورت کیا ہے حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے کیا اللہ کے علم نہیں ہے ہر شاہر تو کچھ لے کر آیا اللہ کے علم میں لیکن نہیں justice has to appear to have been done آؤ لاؤ کوئی تمہارے پاس اگر عذر ہے لاؤ پیش کرو دلیل ہے تو لا ہاتھوں برانا کرو تو اس میں اب رسولوں سے پہلے پوچھا جائے گا یہی اسی کا نقشہ ہے سورہ مائدہ کے آخر میں اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے شوا خدا بنا لینا کس قدر سکت اندازم پر جڑال اندازم آنتا قلتا لیناس وہ کہتے اللہ میں نے ہر کس نہیں کہا میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا تو یہ ہے اصل میں شہادت شہادت دنیا میں ہے دعوت تبلیغ بات پہنچانا جو بات کہہ رہے ہیں اس کا نمونہ پیش کر کے حجت قائم کر دینا اگر انفرادی بات کہہ رہے ہیں تو انفرادی شخصیت میں اس کا نقشہ پیش کرو اگر اجتماعی بات کر رہے ہیں تو اجتماعی قادرزام قائم کر کے پیش کرو یہ ہوگی حجت یہ ہوگی شہادت یہ ہوگی گواہی اگر یہ نہیں کرتے تو دوسروں کے گمراہی کا وبال تم پر آئے گا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهْدَا عَلَ النَّاس وَيَكُونُوا رَسُولُوا عَلَيْكُمْ شَهِدَا ہم نے تمہیں امتِ مصد بنایا اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نو انسانی پر یعنی ان کے خلاف گواہ دینے والے اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا ان کو پوری نو انسانی کو دو گواہی اگر نہیں دیتے ہو تو دنیا کے الزام تم پر آئے اے اللہ یہ تھے تیرے نبی کے نام لےوا یہ تھے بدبخت تیری کتاب کے امین یہ ہمیں کیا پہنچاتے انہوں نے اس پر خود عمل نہیں کیا دوسروں کے جرم کا مبال ہم پر آئے گا کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے قرآن پڑھتے تھے باز نہیں آتے سود سے تو اللہ اور اس کے رسول کے طرح سے اعلان جنگ ہے پڑھتے تھے تحسے مسنی ہوتے تھے سارا کاروباری کا سود پر چلتا تھا اسے میں سے حج ہوتے تھے اسے میں سے عمرے ہوتے تھے تو مجرم یہ ہیں سمجھ رہے ہیں اس بات وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً بَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءُ اور اہم مظامین ہمیشہ قرآن میں کم سے کم دو جگہ آتے ہیں سورہ حج کے آخر میں یہ بس بون آیا یہ آخری آیت ہے سورہ حج کی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِعَادِهِ اے مسلمانوں اللہ کے لئے جہاد کرو جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے ایک یہ ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں تھوڑے سے چندے دے دیئے کسی نیت کام کے لئے بس گوئے کہ ہمارا فرض پورا ہو جائے حق کا جہاد یہی جتنا کہ حق ہے اور جیسا کہ حق ہے اللہ کے لئے جہاد کر دے کب ایسا جہاد کرو حُوَجْتَبَاکُمْ اس نے تمہیں چن لیا ہے کیونکہ ذرا تنخ بات کافی آگئی ہے اب یہ بہت نمدہ بات آئی ہے وہ بھی سنگی اللہ نے تمہیں چن لیا یہ جو یہودی کہتے ہیں وِي آر دی چوتن پیپل آف دلال یہ لفظ صحیح ہے اللہ امتوں کو چوز کرتا ہے اجتبا کے معنی چاہاں چن لیا اس کی ہم وطن ایک لفظ ہے استفا محمد مصطفی احمد مصطفی استفا کے معنی بھی پسند کر لینا چھوڑ لینا اجتماع کے معنی بھی چھوڑ لینا ان میں فرق کیا ہے ایک ہے کسی کا اپنی پسند کی منیات پر کسی شیئے کو لے لینا ایک گلاب کا پودا ہے دس پھول لگے ہوئے ہر ایک کی اپنی اکشان ہے کسی کا دست ہنائی ایک پھول اس میں سے توڑ لینا ہے it is his choice his or her choice یہ چوئیس ہے یہ depend کرتا ہے آپ کے taste پر آپ کے صوق پر آپ کے مزاج پر ایک ہوتا selection حاکی کی ٹیم باہر میں نہیں ہے اب selection ہوگا پسند نا پسند کی بات نہیں ہوگی اس میں سیلیکشن ہوگا یہ selection ہے اجتبا وہ choice ہے استفا اور سورہ حج کے اس آخری رکوبے دونے لفظ آئے ہیں اللہ یستفی من الملائکہ کے رسولم ومن الناس اللہ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول اور انسانوں میں سے بھی اب یہاں لفظ جو ہے رسول فرشتے کے لیے آیا ہے بڑا عجیب ہے یہ دو لنکس ہیں رسالت میں اللہ سے لیے فرشتے دیں پہنچا دیا رسول کو رسول نے پہنچایا لوگوں کو تو یہ اللہ سے اور عوام ناس تک بیچ میں دو لنکس ہو گئے اللہ یستفی من الملائکہ کے رسولم فرشتوں میں سے جبریل کو چن لیا انسانوں میں سے محمد کو چن لیا یا موسیٰ کو چن لیا یا عیسیٰ کو چن لیا یہ ہے استفا اللہ یستفی من الملائکہ کے رسولم ومن الناس یہ دو لنکس بیچ میں ہو گئے اب ایک بات جو بہت اہم ہے بہت اہم ہے فلسفہ دین کے ایک بات جب تک نموت ختم نہیں ہوئی تھی یہ دو ہی لنکس ہوتے تھے اگر لوگوں نے دین کو بھلا دیا اللہ نے اور رسول بھیج دیا پھر جیبرائیل پیغام لا رہا ہے پھر رسول کے آپ پر آگئے پھر رسول نے آگئے پہنچا دیا کچھ دنوں کے بعد پھر گڑھ بڑھ ہو گئے پھر اللہ کے کوئی نبی آگئے اللہ کے رسول آگئے یہ مسلسل دولیش چلتے رہے محمد پر آ کر معاملہ بدل گیا دو اعتبارات سوئے آپ کو بھیجا کے پوری نو انسانی کے لیے ایک بات نمبر دو تا قیام قیامت آپ ہی رسول ہیں لہٰذا محمد کے ساتھ ایک لنک اور لگا دیا گیا اب وہ ہے امت this is the third link یہ وسط ہے حضور کے اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ جبریل نے لیا اللہ سے پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے لیا جبریل سے پہنچایا صحابہ کو رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے لیا حضور سے اور پہنچایا آنگے انسانوں کو اس کے لیے جد و جود اس کے لیے محنت اس کے لیے کوشش اس کے لیے جان کھپانا اس کے لیے صلاحیتیں لگانا اس کے لیے وسائل سرسلنا اور یہ کیا ہے اس کا آخری گول کوئی فرد نوع بشر نہ بچے جس تک اللہ کے دین کا پیغام نہ پہنچا دیا جائے ہم نے تو نہیں پہنچایا اوروں کو کیا پہنچا ہے کہ ہم خود نہیں پڑھتے ہمیں معلوم نہیں دین کا کچھ بھی ہاتھ چند ریچولز ہیں چند مور اور لس میننگ لس ریچولز بس وہ چل رہے ہیں اور وہ بھی سب سب قوم تو کرتی وہ بھی نہیں کرتی حاصل کیا ہے تو فرمایا جاہلو فی اللہ حقا جہا دی ہو اجتباکم اس نے چل لیا ہے تمہیں اپنے نصیب پر ناس کرو فخر کرو تم مجتباہ ہو لیکن کس لیے ہے یہ اجتباہ لے تکونو شہدہ علی ناس و یکون الرسول علیکم شہیدہ وہی دو بات ترتیب اُلٹ گئی ہے تاکہ تم گواہ ہو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ ہو تم پر پر یعنی خلاف پروزیکیوشن ویٹنس تاکہ قیامت کی دن تم پوری نوع انسانی کے معاملے میں کہہ سکتے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا اور رسول تو پہلے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں نے تو انہیں پہنچا دیا تھا یہ شہادت جو ہے شہادت علی ناس یہ ہے گویا کہ کار رسالت کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین استعلا اسی لیے فرمایا کہ میں نے آیتیں پڑھیں اب شاہد کے معنی میں ذہن میں رکھئے اور علا کے معنی میں ذہن میں رکھئے یہ خطاب کیا ہے یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے قبلن قریش سے ہو رہا ہے پھر عالم عرب سے ہو رہا ہے پھر پوری امت سے ہے پوری نوع انسانی سے ہے حضرت کے حضور کی امت جو ہے دونوں نٹ کر لیجئے دو امتیں ہیں ایک امت اجابت ہے جنہوں نے حضور کی بات کو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا ہوا ہے ہم اس میں ہیں اور ایک امت دعوت ہے جنہیں دعوت دینی ہے حضور نے وہ تو پوری نوع انسانی ہے تو امت دعوت امت اجابت اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَا رَسُولًا جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرح رسول بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام فَعَصَا فِرْعَوْنُ ذُرْرَسُولًا فَعَخَذْنَاهُ اَقْزَنْ وَبِيلًا تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اس کو پکڑنا وَبَالْوَلَا پکڑنا غرق کیا قوم کے ساتھ فَكَيْفَتَ تَقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ تو تم کیسے مچوگے اگر تم نے کفر کیا قانون تو اللہ کا بھی بدلتا جو فرعون کا اس کے ساتھیوں کا حشرون وہ ہی تمہارا ہوگا یہ گویا کہ خاص طور پر قریش کے لیے عرب کے لوگوں کے لیے دھمکی دی شروع شروع میں ان کا انکار بڑا شدید تھا مذاق تھا تمسکر کرتے تھے استعزاء کرتے تھے یہ جھوٹے ہیں یہ بجنون ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے کوئی افسایہ آ گیا ہے ان پر جن جو ان کو اپنے قبضوں میں وغیرہ وغیرہ ساری باتیں کرتے ہیں دس سال میں بمشکل سو آدمی ہاتھ آئے سو اندازہ کنی دس سال کے دن گنے گے تو کتنے ہو جائیں گے دس سال کے مہینے جو ہیں ایک سو بیس ہو جائیں گے اور آدمی سو ایک مہینے سے بھی زیادہ میں ایک آدمی آ رہا ہے لیکن پھر اللہ دے پھر رستہ کھلا اور اس کے بعد ایک انقلاب آ گیا ایک عظیم انقلاب آ گیا لیکن نیا نظام قائل ہو گیا دنیا کے اندر پوری دنیا مانتی ہے پوری دنیا مانتی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو پڑھئی ہے ایک سیلیکشن انگریشن اف دی ہنڈرڈ موس انفلوینشل پرسنیلٹی اف ہیومن ہسٹری پوری تاریخ انسانی میں سے سو آدمی سیلیکش کیے سیلیکشن جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ایک تو وہ جو تاریخ کے رخ پر بہر رہے ہیں میں اور آپ بہر رہے ہیں یہ ڈان وقت کا ڈان بہر رہا ہے میں اور آپ بہر رہے ہیں جو بھی جو ویلیوز دنیا کی ہیں وہ ہم نے اختیار کر رکھی ہیں جس چیز کے لیے سب بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ہم بھی بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں یہ تو تاریخ میں بہنا ہے بلکہ میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کچھ لوگ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کو گزارتے ہیں زندگی ان کو گزارتی ہے ہم تو پیسی جو بھی باہول کریں گے بہر رہے ہیں لیکن جنہوں نے تاریخ کے رخ کو بوڑا ہے کسی نے کم موڑا کسی نے زیادہ موڑا تو اس نے سو آدمی چن لی اب پھر سو میں گریڈیشن سب سے زیادہ کس نے موڑا اور نمبر ایک پر لارہ ہے محمد کو سندھا رہے ہیں he is a Christian I think he is living یہ کوئی بیس برس پہلے کتاب چھپی تھی منہیٹم عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گئے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اے دیبان اب جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا اور جتما کہ اللہ کا حق ہے اس لیے کہ اس نے تمہیں چھن لیا ہے فخر کرو اپنے نصیب پر کہ تم امت محمد میں ہو لیکن یہ کس لیے ہے درمیان میں کوئی ایک ہے جو پرنسپل کلاؤز ہوتے ہیں کوئی سبارڈینٹ کلاؤز ہوتے ہیں ایک لمبا سبارڈینٹ کلاؤز میں وہ اس پر چھوڑ رہا ہوں یہ سیلیکشن کس لیے ہوا ہے میں نے کہا کہ سیلیکشن کسی مقصد کیلئے ہوتا ہے چوائس کسی کے اپنی پسند پر ہے چوائس بات خطر ہو گئی آپ اس نے دلیل مانگ نہیں سکتے سیلیکشن کے لیے آپ کو دلیل دی نہیں پڑے کس لیے سیلیکشن کیا تو آپ کا سیلیکشن ہوا ہے سیلیکشن گریڈ میں آگئے ہیں کہیے کس لیے لِتَقُونُ شُهُدَانَ النَّاسْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَكُمْ شَيْتَا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر اور ان کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دے سکو بیدان قیابت میں اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تمہارے خلاف کھڑا ہی دیں کہ اللہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دی یہ تھا بلا کم وکاست اس کام کو کرتے ہوئے انسان اگر جان دے دے خاص طور پر اگر اس راستے میں قتل ہو جائے تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ اس کی شہادت ثابت ہو گئی ورنہ قرآن مجید میں قتل فی سمیل اللہ کے لئے لفظ کا کہیں بھی شہادت کا نہیں آیا آپ میں سے ایک سر کو یاد ہو گیا آیت سورہ بقرہ کی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَمِلِ اللَّهِ عَبْدَاتُمُ یہ شہادت پر دستہ نہیں آیا جو لوگ قتل ہو جائے ہیں اللہ کی راستے میں انہیں مردہ مت کہو بَلْ اَحْيَاؤنِ وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ وہ تو زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں یہی بات سورہ علیہ مردہ میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّا الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِلْلَّهِ عَبْوَاتَا بَلْ اَحْيَاؤنِنْ دَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ہر جبت کہنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں قرآن پورے قرآن میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے لذب نہیں آیا ایک آیت میں امکان ہے یہ سورہ علی عمران کی ایک آیت ہے پورے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں امکان ہے وہ چونکہ غزوہ اعہد کے بعد سورہ علی عمران ناصل ہوئی ہے اور اس میں مسلمانوں کو بڑا چڑکا لگا تھا بہت سخت ستر صحابہ شہید ہوئے حضور زخمی ہوئے بے ہوش ہوئے اتنا خون آپ کا انکل گیا جسم سے اس میں جو صدمہ تھا مسلمانوں کو اس کے لیے کہا جا رہا ہے دیکھو مسلمانوں یہ دن ہم لوگوں کے درمیان ملٹتے پلٹتے رہتے ہیں کبھی ہم امتحان دیتے ہیں کچھ دے کر کبھی امتحان دیتے ہیں کچھ لے کر کبھی نعمتیں دیتے ہیں کہ شکر کرتا یا نہیں کبھی تکریفیں دیتے ہیں کہ سبر کرتا ہے کہ نہیں تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہیں تم میں سے وہ لوگ جو واقعتاً ایمان رکھنے والے ہیں اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے یہاں امکان ہے کہ یہاں یہ لفظ جو آیا ہے یہ مقتول فی سبی اللہ کے بعدی بھی آیا ورنہ ایک اور حدیث میں نے بار رہا آپ کو سنائی ہے اس میں بھی لفظ مقبول کے لئے ہیں قتل اللہ کے راہ میں قتل ہونے کے لئے لفظ قتل ہی ہیں سورہ توبہ کی آیت ہے بہت مرتبہ بھی آیا ہے اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں لفظ قتل ہی آئے حضور فرماتے ہیں میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو یہ نکتہ ذہن میں رکھ لیجئے گا شاید کہ میں کبھی اس موضوع پر گفتگو بھی کریں انہوں کھل کر نبی اور رسول میں بعض چیزوں میں جو فرق ہے نبی قتل ہو سکتے ہیں رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا ورنہ حضور کی خواہش اللہ تعالیٰ رد کر دیتا یہ اس کے قانون کے خلاف ہے یہ سنت اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے رسول مغلوب ہوئی نہیں سکتا نبی مغلوب بھی ہو سکتا ہے نبی مقتول بھی ہو سکتا ہے ذاتی یاہیہ قتل ہو گیا عیسیٰ نہیں ہو سکتے عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا لیکن شبہ حالا انبیاء قتل ہوئے ذکریاء قتل ہوئے یاہیہ قتل ہوئے رسول قتل ہوئے لیکن میں یہاں صرف حوالہ دے رہا تھا لَبَدِدْتُ عَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِ اللَّهِ سُمَّ عُحْيَا سُمَّ عُقْتَلَ سُمَّ عُقْتَلَ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور یہ حدیث بھی سن لی جی حضور نے فرمایا ہے جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ اس کے دل میں خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کا کوئی موقع زندگی میں آئے ہے اور وہ شہادت کے جاؤں موش کرے فَقَدْ مَاتَ عَلَىٰ أَشْرَوْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ اگر دل میں یہ خواہش بھی نہیں تھی تو ایک قسم کی نفاق پر موت واقع ہو جائے یہ ٹھیک ہے کتنے ہی صحابہ فوت ہو گئے ہو گئے مارہ سال کے دوران مککے کے لئے اب یہ قتال کا منحلہ آئی نہیں تھا لیکن دل کے اندر خواہش کا ہونا کہ خدا وہ وقت لائے کہ ہم میدان جنگ میں اپنے ہتھیلیوں پر اپنے سمٹ کے حاضر ہو جائے نظرانہ پیش کرنے کے لئے فَمِنْهُمْ مَنْقَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْتَظِرُ صلح عذاب نے فرمایا صحابہ میں سے وہ بھی ہے جو اپنا نظرانہ پیش کر چکے جانے دے چکے سبک دوش ہو گئے گردریں اُڑ رہی اور وہ بھی ہیں جو ابھی منتظر ہیں وَمِنْهُمْ مَنْتَظِرُ وہ انتظار میں ہے کہ کب ہماری باری آتا ہے اب آپ یہ سمجھ لیجئے اس کارِ رسالت کی ادائیگی کرنے والا شخص نہ مرے تم بھی شہید ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا لیکن شہید ہے شہیدن علیکم شہید کا لفظارہ رسول کے لئے قتل تو وہ ہی نہیں سکتا لیکن اس کام کو کرتے ہوئے چونکہ کچھ پتہ نہیں آج میں یا آپ یا کوئی اور اللہ کے دین کی اس کام میں لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کل کسی فتنے میں پڑے سورہ عراف میں جو نقشہ کھیجا گیا ہے وَتْقُ عَلَيْهِمْ نَبَعَلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ایک نحاق عابد عالم ظاہد لیکن پھر ایک فتنے میں پڑا اور ختم ہو گیا سارا زہد و تقوی ختم وہ حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں اربعین نموی کے اندر کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ جنتیوں کے اسے کام کر رہا کر رہا کر رہا کر رہا یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے دمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے بعد اس کی شیطان کا کوئی حملہ اس پر کارگرد ہوتا ہے تو جب تک زندہ ہیں وَلْدَرْنَيْبَلْ ہے ابھی یہ دیشہ ہے جب تک کہ جان اس حالت میں نکل جائے تب ہوگا کہ فُسْتُوَ رَبِّ الْقَعْبَى رَبِّ الْقَعْبَى کی تصمت میں کامیاب ہوگی لہذا اس وقت تک کے لیے ہاں جو شخص اسی طرح کام کرتے ہوئے اگر اس نے کیا کہنے ہیں اس نے اگر واقعی طرح مقتول ہوگیا ہے تو تو کیا ہی کہنے ہیں نہ بھی ہوگا تب ہی وہ شہید ہے وہ زندگی جس طریقے میں بھی آئے موت جیسے بھی آئے وہ شہید ہے تو یہ ہے اصل شہادت اس شہادت کے ذریعے سے اس جند و جہد کے ذریعے سے اس محنت کے ذریعے سے عرب نے اللہ کا دین غالب ہوا پھر اس کے بعد ہماری خلافت راشتہ ہے اس کے دوران میں اسی شہادت یہی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غریب اتا کشور کشائی یہ دین پھیلا یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا ایک شہادت اور ہے حضرت عمر کی شہادت کس معنی میں تھی حضرت عثمان کی شہادت کس معنی میں تھی کیا پشمندر تھا حضرت حسین کی شہادت کس پشمندر میں یہ بالکل ایک دوسرا کھاتا ہے یہ شہادت جو ہے خلفاء سلاسہ عمر عثمان علی تینوں شہید ہوئے تینوں قتل ہوئے اگر یہ نہیں قتال کرتے ہوئے قتل نہیں ہوئے عثمانی میں وہ جو عام شہادت کا مفہوم مارا ہے اس میں نہیں ہے وہ تو قتل کر دیئے کہ مستر میں نماز پڑھنے آئے ہیں پیچھے سے کسی نے حملہ کر دیئے ہیں تو حضرت عمر بھی ایسے ہی شہید ہوئے حضرت علی بھی ایسے ہی شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان کو جو ہے بلوائیوں نے شہید کیا لیکن یہ شہادتوں کا پسمندر چاہے اور چو بواقعہ کربلا ہے اس کا پسمندر چاہے تاریخی پسمندر اس پر انشاءاللہ ہفتو ہوگی اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکن و لسائل المسلمین و المسلمات ہفتو ہوگی موسیقی